لیکن نظام الدین میں یہ پہلا حاصل نہیں ہے جو پیش آیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے جب سے نظام الدین قائم ہے اور جب سے یہ تحریک شل نہیں ہے جب سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا اس وقت سے آج تک نظام الدین ان حالات سے محفوظ نہیں ہے اور میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ ان حالات سے تو خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے اللہ کے نبی موجود ہیں اور انسار مہجرین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے یہ خیرورترون بھی محفظ نہیں یہ سب ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ایندہ بھی ہوگا سننے اچھی طرح ایندہ بھی ہوگا لیکن میرے بھائیو جب مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا نے چھے لوگوں پر اعتماد کیا کہ مجھے ان چھے لوگوں پر اعتماد ہے ان چھے لوگوں میں ایک مولانا ایتشا مرسن کاندوی رحمت اللہ علیہ جن کا نام یہ مجمع سارا جانتا ہے مسلمانوں کے موجودہ پسنی کا واحد دراج انہی کی کتاب ہے مولانا اینام علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ان حساب میں داخل کیا اور وہ چل رہی ہے اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان چھے میں سے جسے چاو امیر بنا لو اس میں ایک مولانا ایتشا مرسن کاندوی بھی تھے حضرت کی انتقال کے بعد مولانا مخالی اختلاف میں آگئے کہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا یوسف بچہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا اور دیگر بہت سے اختلافات ان کے ذہن میں تھے مولانا علیہ صاحب کی انتقال کے بعد یہ اختلافات ہوئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اکابر علماء سے کہا کہ ان چھے میں سے جسے چاو آپ امیر منتخب کر لو ان چھے لوگوں نے کام شروع کیا بیٹھے تو سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنی ساری ذمہ داری ان دو اکابر کو دیتے ہیں حضرت شہ زکریہ صاحب اور حضرت شاہ عبدالقادی رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان دونوں کی ہاتھ میں جئے کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے یہ دونوں رات میں بیٹھے پوری رات دونوں رائے مشورہ کرتے رہے لیکن دونوں ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکتے صبح حضرت تعدد میں حضرت نے طلب کیا دونوں کو کہ کیا سوچا تو حضرت شہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری رات ہم نے سوچا میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے بارے میں بنی ہیں اور شاہ عبدالقادی صاحب رائے پوری کرائے یوسف کے بارے میں بنی ہیں تو مولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہلِ میوات اور اہلِ دیلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے اتنا کسی پر جمع نہیں ہوں گے اس پر حضرت شیخ نے فرمایا میری برائے یوسف کے بارے میں ہیں تو کہا کہ جب آپ لوگوں کے یوسف پر اعتماد ہے تو پھر یوسف کو دمیگری دے دی جائے تو اس فیصلے پر شاہ کیا نام مولان احتشام علیہ صنگ کاندیوی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے مسائل تھے اختلاف ہوا مولان علیہ صاحب کے انتقال کے بعد وہ اختلاف کرتے رہے نظام الدین سے باہر آ کر اور مسائل اچھالتے رہے اور اس مسئلے میں فقی علمت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ داللوم کے بڑے مفتی پوری دنیا جن کو جانتی ہے فقی علمت کے نام سے اور داللوم میں تیس سال اور مداہر میں بیس سال مفتی رہے ستر مفتی اور ان کی فتاوہ محمودیہ شبیح ہوئی ہے پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے اتنے بڑے مفتی سے خطر کتابت ہوئی اور اس میں بہت کچھ حضرت کو کہا مولانا اتنے بڑے محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اختلافات میں بہت کچھ کہا وہ چھپا ہوا ہے فتاوہ محمودیہ کے اندر علماء اس سے رجوع کر سکتے ہیں پھر قاری تیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے خطر کتابت ہوئی اس مسئلے میں قاری تیب صاحب کو بھی بہت کچھ حضرت نے اُلنا سیدھا کہا اور ان حضرات نے کہا ان کی حالت پر چھوڑ دو اور وہ اختلاف کرتے رہے اور اسی اختلاف کی حالت میں دنیا سے چھلے گئے مولانا اتنے بڑے محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا چالیس مقیمی مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے والے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا یہ نام گونگا اس گونگے کو امیر بنایا گیا اس پر چالیس لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے لی لی اور مولانا انام علیہ صاحب کی مارت کا اعلان کر دیا اس اعلان پر چالیس لوگ مرکز سے باہر اور مولانا انام علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رحمت اللہ میرٹھی مرکز کے مقیمین میں سے تھے بہت بڑے پہاڑ آدمی مدراز پورا انہی کے حصے میں آتا ہے فاتح مدراز انہیں کہا جاتا ہے مرکز کے مقیمین میں سے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہی سفر پر جاتے تھے تو فجرباد کا بیان مولانا رحمت اللہ میرٹھی کر دیتا اور مدراز والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی سالیس کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمت اللہ میرٹھی بن سکتے ہیں اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے تین سو تیرہ لوگ اجتماع میں جمع تھے مولانا رحمت اللہ میرٹھی نے تقریر کی تین سو تیرہ کے انوان پر بدر پر اور تقریر کی اور سارے تین سو تیرہ کو تشکیل کر کے سب کو نظام دل لے کر آئے اتنا بڑا پہاڑ آدمی لیکن انعام الاسن کو امیر کیوں بنایا گیا اور بہت سے اختلافات تھے وہ ملکس سے باہر نکلے جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موج بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو اُلڑ دیتی ہے لیکن جب موج سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑے پھر اس میں کوئی داقت نہیں ہے پھر مولانا رحمت اللہ میرٹھی مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا عنام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمت اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے تو ہم نے مولانا عنام علیہ السلام صاحب سے پوچھا حضرت مولانا رحمت اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں ہم کیا کریں لوگ تو ان کے بیان کے دل دادا ہیں لوگ تو ان کو جانتے ہیں کیا کریں ہم تو مولانا عنام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اسرار ہو تو جھگڑنا مک ان کو بیان کرنے دینا تشکیل آپ کرنا تشکیل آپ کرنا تو مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے استعمال میں یہی ہوا مولانا رحمت اللہ میرٹھی میرٹ سے بگر مشرق اپنا پہنچے اور لوگوں نے اسرار کیا ان کا بیان ہوا بیان کرنے بیٹھے تین تین گھنٹے بولنے والا رحمت اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور سوسی سے نیچے ادھر گئے پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور دو گھنٹے بات کر کے تشکیل کیمت میں یہ مرکز میں آج نہیں ہوا میادی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی تبلیغ کے مقامی کام جنگی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے اور تبلیغ کے بڑے آدمی تھے لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گھوم ہو گئے ایک فرید صاحب تھے علیگر کے بہت بڑے آدمی مرکز سے نکلے گھوم ہو گئے اور کتنی آپ کو بتاؤں کتنی تفصیلات یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے پہلے ہم تو بس اتنی بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اقابی نکلے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ دے کہ یہ نکل گئے اور یہ سمندر کے باراتی کیچڑ بن گئے یہ ہمارے سر کے تاد ہیں اور تاد رہیں گے ہم روضانہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس مجمع سے بھی درخواست ہے یہ بھی دعا کریں کہ تحت جد میں اور اپنی تنہائی میں کہ یہ ہمارے اقابی رائیں یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہیں بیش کے لوگوں کی بنائی بھی باتیں ہیں بیش کے لوگوں کی بگاڑی بھی باتیں ہیں اور بیش کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ہم تو آج بھی ان سب حضرات کو مخلی سمجھتے ہیں ان کو بھی مخلی سمجھتے ہیں اس اتنے لمبے چھوڑے اختلاف میں ہمیں دو شخصوں کا چہرہ بہت وقی نظر آیا بہت عدیم قد نظر آیا ان لوگوں کا مولانا عیرائین صاحب داؤن برکاتوں اور مولانا سعیت صاحب داؤن برکاتوں اس اختلاف میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی دوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے اور مولانا عیرائین صاحب کی دوان سے ایک جملہ آپ ثابت کر کے دکھا دو مولانا سعیت صاحب کی ذاتیات پر یا ان کی خلاف یا مولانا سعیت صاحب سے کوئی ایک جملہ ثابت کر کے دکھا دو مولانا عبرائن صاحب یا ان کی خلاف دکھا دو کوئی بڑے وارس صاحب چلانے والے بتا دی کہ ان میں سے کسی نے کسی کی خلاف کوئی جملہ کہا آٹھ مہنے ہوا ہے کتنا کچھ اچھالا اور لوگوں نے شور مچایا فتوے کو بنیاد بنا کے پتہ نہیں کیا کیا علامات مولانا پر لگائے اور کیا کیا شور مچایا لیکن مولانا کی زبان بالکل جیسے سی رکھی مولانا نے اپنی زبان ایک جملہ مولانا کی زبان سے نہیں نکلا بلکہ میرے پینٹرائف میں وہ بیان موجود ہے جسے سننا وہ سن لینا مولانا نے ایک مرتبہ بیان میں بہت درد کے ساتھ سارے مجمع سے کہا کہ جو جو میری جو میرا حمایت کرنے کے لیے آ جائے تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے مجھے میرے حمایت کے اس سے اتفاق نہیں ہے اور میرے حمایت کے موں کالا کر دو انہیں مایوس کر دو اللہ تم سے کام لے گا کہ میواد والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت اس اختلاف میں ہم آپ کا کچھ ساتھ دیں مولانا نے فرمایا ان سے کہ اگر کام سے محروم ہونا ہو تو میرا ساتھ دو اور اگر قبول ہونا ہو تو کام کا ساتھ دو یہ بیان میرے پاس موجود ہے رو کر مولانا نے کہا رو کر کہا میری حمایت کو مایوس کر دو ان کو نا امید کر دو اللہ تم سے کام لے گا مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے کام ہے کام لے کے چلتے رہو کام چلتا رہے گا اور کام بڑھے گا تو یہ مخلصین حضرات ہیں ان کا آپس کا اختلاف ہے لیکن بیچ کے لوگوں نے اس کو اچھالا اور شورت دی اور جو کچھ مسائل پیدا ہوئے ہم تو بس اتنی بات کہتے ہیں کہ خطہ اشتہادی تو جنتی ہونے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے حضرت عائشہ عزی اللہ تعالیٰ جنتی عورت اور ان سے اشتہادی غلطی ہوئی کہ وہ حضرت علی کے مقابلے پہ آئی اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ تو کسی تو کسی کے خلاف خروش کرے گی ایک مقام سے گدر ہوگا کچھ کتے بھوگتے نظر آئیں گے تو سمجھنا تو غلطی پر ہے حضرت عائشہ چلی ایک مقام سے گدری حضرت علی کے خلاف سفر میں چلی ایک مقام سے گدری کتوں کے بھوگنے کے آواز آئی پردہ اٹھا کے پوچھائی کونسی جگہ ہے کہ فلان دے گا ہے کہ مجھے آپس لے چھو مجھے آپس لے چھو اور یہ ایک روایت ہے ایک روایت میں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان اختلافات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ ایک بڑی فوج جس میں بدری صحابہ جنتی عشر مبشرہ جن کو اللہ کی نبی دنیا میں جنت کی بشارت دیتی ایسے عشر مبشرہ ان کے ساتھ مقابلے پہ آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا ساتھ دینے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ جاؤ کوفہ والوں کو آمادہ کرو کہ میرا ساتھ دیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ گئے اور کوفہ والوں میں بیان کیا اور کہا اے کوفہ والوں ہمیں اس بات کا سو فیصد یقین ہے کہ حضرت عائشہ جنتی عورت ہیں اور وہ وہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی لیکن اللہ پاک نے حضرت عائشہ کے ذریعے تمہیں ہمیں آزمایا ہے کہ عائشہ کی طاعت کرتے ہیں یا عمیر وقت کی طاعت کرتے ہیں کہ ہمیں آزمایش ہے اس تقریر پر سارے کوفہ وال حضرت علی کے ساتھ آئے تھے اور پھر جنگ چلی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تنبی ہو گئی کہ میں نے اشتحادی غلطی کی اور حضرت علی کے مقابلے پر آئی تو حضرت علی gezی اللہ کے پاس آئی اور معافی مانگی اور کہا کہ میں افібار کے مقابلے پر باہر آئی تھی اب میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گی حضرت علی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو میرے مخالف ان نے کی ہے میرے مخالف ان نے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا ہے میں آپ کو آپ کے گھر سے باہر نہیں نکالوں گا آپ چلے جاؤ اپنے گھر پہنچ جاؤ اور پھر ایک وفد کے ساتھ ان کو گھر روانہ کیا ایک بڑے وفد کے ساتھ اور بہت سارا سامان دے کے روانہ کیا اور کہا آپ چلی جاؤ ان سے تو میں خود نمٹ دوں گا تو جنتی ہونے کے ساتھ اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے جنتی ہونے کے ساتھ اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو مولای برائن صاحب مولای عمد لارد صاحب دامت برکاتوں سے ہمارا کہنا یہ ہے اشتہادی خطا ہوئی کہ وہ مرکز سے باہر نکلیں اور اس نکالنے میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے بہت سارے لوگوں کی کوششیں ہیں کیوں ہیں اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں ہمارا امیل صاحب نے کہہ رکھا یہ گھنٹے میں فارق کرنا ہے اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں ایک مرتبہ ہم نے ایک ساتھی کو لے کے بیٹھے